السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں سب کے روزے خیر خیریت سے گزر رہے ہیں اور جی آج مجھے نا بڑی مشکل سے ٹائم ملی گیا آخر کار کے میں بھی نا اپنے افطار کی روٹین جو ہے وہ رمضان شریف میں ریکارڈ کر ہیلو ویڈیو بنا ہیلو بہت مشکل ہو جاتا ہے سچ میں میرے اتنے اتنے زیادہ پلانس تھے نا کہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے مجھ سے ہو نہیں پا رہا انشاءاللہ نیکسٹ یئر میں شاید میرا بیبی جو سب سے چھوٹا ہے ہادی وہ بھی کچھ بڑا ہو جائے گا تو میں شاید کچھ اپنے پلانس کو جو ہے نا وہ اس کے پر عمل درامت کر لوں گی شاید تو چلیں جی آبی آج جو کچھ میں نے کیا نا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اچھا یہ میں نے نا بنائی ہیں املی کی کھٹی مٹی جو سوس ہوتی ہے چھٹنی بھی کہہ دیتے ہیں چھٹنی جو ہوتی ہے وہ کافی تھیک سی ہوتی ہے لیکن یہ کافی پتلی ہے نا تو اس لیے اس کو میں تو سوس کا نام دوں گی اور سوس ہی ہوگی ہے تو کیونکہ میں نے اس میں نا سارے جو املی کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آئیڈ کیے تھے اچھا یہ نا میں نے جیم کی بارٹل میں مجھے لگا کہ سب یہ نا سمجھیں دیکھنے والے کہ یہ املی کی چھٹنی ڈالی ہوئی ہے املی کی چھٹنی نہیں ہے یہ نا چاکو بلس یا بچوں کی جو سپریڈ کرتے ہیں بریڈ کی اوپر تو وہ فریج سے گر کے اس کا جو ہے نا وہ جو باکس تھا پلاسٹک کا جو ہوتا ہے وہ ٹوڑیا تھا تو وہ پھر میں نے نا اس کے سارے نکال کے جیم یہ خالی بارٹل میں اس میں ٹرانسفر کر دیا جیم کا جار تھا جو ریمیننگ جار ہوتے ہیں اس میں میں نے اس میں اس کے ٹرانسفر کر دیا تو اب یہ جو ہے یہ سارا پلپ نکال لیا میں نے بلکہ اچھی خاصی ساوس بنائی اس میں نے صرف چینی نمک اور بلیک پیپر ڈالی تھی چینی میں نے اس میں اچھی خاصی ڈالی تھی اچھا میں نے نا یہ سب چیزیں جو ہے وہ ریڈی کر لی ہیں میں چارٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے بڑے مزے کی کٹی مٹھی سی چارٹ ہے اس میں فروڈ بھی ہوگا اس میں آنین بیٹ موٹر بھی آپ بھی کہیں گے کیا کونسا مکسچر بنے جا رہا ہے پتہ نہیں کونسی کوئی ولیتی قسم کی کوئی ریسی بھی بنے جا رہی ہے نہیں نہیں اچھا اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ ایک کپ تقریبا میں نے لے لیے کالے چنے صحیح ابلے ہوئے گلے ہوئے ٹھیک ہے چنگے ابلے ہوئے ہونے چاہیے گلے ہوئے ہونے چاہیے مرنہ پیٹ میں درد پڑ جائے گا تو اتیاز چھوٹی چھوٹی باریک کٹی ہوئی لے لی میں نے ایک چھوٹا سا پیاز تھا زیادہ نہیں لینا اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فروڈ سے نا اس لیے ٹھیک ہے ٹماتر بھی ایک چھوٹا سا لیا اور چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا کٹ کر لیا ٹھیک ہے اچھا میں نے چاپر میں نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ اس کو ہاتھوں سی کرنا چاہیے چاپر والا بہت عجیب سا باریک ہو جائے گا اور ایک چھوٹا سا مرود لیا اور دو میں نے میڈیم سائز کے سیو لے لیے اور ان کو چھوٹا 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 کٹ لیا ٹھیک ہے آلو تھوڑے سیوب لے ہوئے تھے سیو کی سائز کے کٹے ہوئے آلو تھے آلووں کو بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے ورنہ وہ نا سب کچھ مکس اپ ہو جائے گا اس کے اندر تو میں نے اس میں تقریباً چار پانچ کھیلے ایڈ کر لیے تھے ٹھیک ہے کھیلے کٹ لیے تھے اور یہ جو ہے نا وہ سارے ہو گئے اب آپ کہیں گے کہ کچھ چنہ چاٹ کے انگریڈینٹس ہیں کچھ وہ سبزیاں ہیں اور کچھ فروٹس ہیں کہ کیا بنانے جا رہی ہوں نا میں تو یہ جی میں جو بنانے جا رہی ہوں بس یہ اب آپ دیکھیں بہت مزیدار بننے والی اب آپ بنائیں گے نا جب تو آپ کو تو بہت مزیدار لگے گی یہ ریسیپی تو اس میں بس یہ تھوڑا سا ابھی میں یہ والا جو ہے امدی کی ساؤس ہے یہ کھٹی میٹی سی یہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تقریبا میں نے اس میں آدھا کپ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور چاٹ مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھوڑا سا ابھی میں کچھ چیزوں کو تھوڑا مکس اپ کروں گی چاٹ مسالہ پھر سے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کر لینا چاہیے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ سارا جم جاتا ہے تو اس کو مکس اپ کرنا بار بار ہلانا پھر سب چیزیں ٹوٹ پوٹ جاتی ہیں صحیح ہے اچھا مجھے نہ لگا کہ اس میں میں تھوڑا سا چینی جو ہے چینی نہیں چینی چینی میں مزید تھوڑے سی ایڈ کروں کیونکہ وہ جو املی کی ساؤس ہے نا وہ میں نے تھوڑی بچا لی تھی کیونکہ مجھے دائی بلے بھی بنانے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے اس کو ڈالنا ہوگا تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ اس میں چینی الگ سے ایڈ کر لیے اگر میں چینی ایڈ نہ کرتی تو یہ تھوڑی پیکی سی بن جاتی پھر مزہ نہ آتا ٹھیک ہے اور پیاز اس میں یاد رکھی گا بلکل چھوٹا سا ایک ڈالنا ہے اور ٹوماٹر بھی ایک چھوٹا سا ڈالنا ہے اس میں پیاز اور ٹوماٹر ڈالنا ضرور ہے لیکن کم ڈالنا ہے میں نے سب کو اچھی دیکھ اسے اتنا مکس کیا ہے کہ یہ سب مکس ہو گیا ہے اچھا میں نا ڈینر کے لیے یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں مٹن ٹھیک ہے تو آج میں نا بڑی مشکل سے بس میں بار بار یہ ہوں گی کہ پتہ نہیں آج میں نے کیسے کوئی نا موجزہ ہو گیا کہ میں نے یہ سب کر لیا ہے نا تو بہت مشکل سے میں نے ریکارڈنگ کی ہے ہو نہیں پاتا نا بس بھاگم بھاگ کھانا بنتا ہے افتاری کی تیاری ہوتی ہے تو بس یہی سب تو اچھا اب میں نا چارٹ کو ریڈی کر کے میں نے ایک سائٹ پر کر لیا تھا اور اب میں بنا رہی ہوں مٹن میں نے کہا چلو ککر کو پریشر پر لگا دوں پھر باقی کام چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے تو یہ کہ ٹائم سیونگ آئیڈیاز ہوتی ہیں کچھ تو دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کچھ بیگینرز ہوتی ہیں گر لڑکیاں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے مینج کریں ٹائم ویسٹ کرتی ہیں تو بس میں نے کہا چلو تھوڑا بتا دوں کہ ٹائم سیونگ آئیڈیاز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو اچھا اب یہ میں سیمپل بس مٹن کڑائی بنانے جا رہی ہوں انگریڈینٹس جو ہیں چلے میں کوشش کروں گی کہ میں نا سب چیزوں کے جتنی بھی میں نے جو کچھ بھی بنایا اس کے سب کے نا میں انگریڈینٹس وہ میں سارے لکھ دوں گی دسکرپشن باکس میں ٹھیک ہے یہ سیمپل سی مٹن کڑائی ہے اس کے اندر سب کی سب چیزیں آپ نے ایک ساتھ ہی ایڈ کر دینے ہیں سپائسز ایڈ کر دینے ہیں اس میں میں تھوڑا سا نیشنل کا کڑائی مسالہ بھی ایڈ کر چکی ہوں دکھایا بھی ہے میں نے اور باقی ریسن ادریک اور سب چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر کے نا سب کچھ اس میں مکس اپ کر کے اور ایک کپ بڑا بھرابہ میں آپ کو دکھاؤں گی میرا سٹیل کا مانگیا آپ کو پتے آپ نے دیکھا ہوئے نمک میرا جو تھا نا وہ سپائس جارج میں ختم ہوا تھا تو میں نے شیکر لے لیا اسی سے ڈال لیا میں نے کہا اس سے کچھ اور نہ لگ رہا ہو گئی کچھ اور چیز ایڈ کر لی ہوں تو بس یہ ہری مچے میں نے دو ہی تقریباں کٹ کے ڈال دی تھی کیونکہ بس اتنا زیادہ کو میں بنا نہیں رہی ہوں کیونکہ کھانے والا کوئی اتنا خاص ہوتا نہیں ہے کون کھائے گا بچے سب وہ سنیکس اور سب چیزیں کھا لیتی ہیں اچھا آج تو کشان کا بھی روزہ تھا کشان نے آج دوسرا روزہ رکھا ہے اپنی لائف کا بھی اور اس رمضان مبارک کے مہینے کا بھی اس کی مطلب کے دوسرا روزہ تھا تو اب دیکھیں کل پتہ نہیں رکھ پائے گا یا نہیں رکھ پائے گا کیونکہ سکول جانا ہوتے اس لیے میں نہیں رکھنے دے رہی ہوں اور خود بھی اس میں اتنی حمد نہیں ہوتی ہے بچے میں تو بس جو ہے اس طرح سے چلتا رہتا ہے تو بس ککر کو میں پریشر لگا دوں گی سب چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ایون میں نے اس میں آئل بھی ایڈ کر دی اور پانی تھوڑا سا ایڈ کی ہے کیونکہ اس میں گوشت بھی ہے اس میں باقی ٹماٹر پیاس وغیرہ سب چیزوں کا جو ہے نا پانی وہ ریلیز ہوگا تو اس لیے بس اتنا کافی ہے پانی تھوڑا سا ڈال دیا تو کوکر کو میں نے پریشر پر لگا دیا اب آ جاتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا ہے ریسی پی اس کی طرف آ جاتے ہیں نیکسٹ ہم جو چیز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی میں بنا رہی ہوں دہی بلے ٹھیک ہے آج میری جو تھی نا ایک کا کام تھوڑا اضافی بھی تھا وہ یہ تھا کہ بھلے میرے پاس بنے ہوئے نہیں پڑے تھے نا میں نے مارکیٹ سے منگوائے تھے وہ اچھی کسی کو نہیں لگتے آہ اکثر ایک سمیلی سے نا مطلب باسی ہوتے ہیں نا پرانے سے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں اکثر تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بنا ریا کریں صحیح ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے نا یہ فریشی اچھی لگتی ہیں تو بس یہ کہ اگر بنے پڑے بھی ہو تو ان کو دو سے تین دن کے اندر یوز کر لینا چاہیے گھر میں بھی آپ یہ نا سمجھیں کہ آپ اس کو بہت دیڑ تک رکھیں گے اچھا بھلوں کے لیے میں نے بس نا تقریباً ایک کپ کے ایک ڈیڑ کپ کا بیسن لے لیا میں دال وغیرہ کہ نہیں بنا رہی ہوں میں بیسن کے بنا رہی ہوں بہت اچھے بند ہیں بیسن کے بھی بہت اچھے فلافی سے بہت مزیدہار سے اس میں بس میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھوڑے تھوڑے چیزیں ایڈ کرنی ہیں تاکہ یہ بلکل فیکے نہ لگیں اور اس میں میں نے جو کرش مرچیں وہ بھی وانٹی سپون ایڈ کر دیا تھا اور سب چیزیں مطلب اس فارم میں نا آپ نے لے کر آنا ہے آپ نے یہ بھی نہیں لے کر آنا کہ بلکل جو ہے نا وہ پتلا سا جو ہے وہ لگے بھی نہیں آپ کے سپون کے اوپر اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ سپون کو چپک جائے اتنا تھک ہونا چاہیے نہیں یہ فارم ہے اور اچھا بیٹ کرنا پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ٹھیک ہے اچھے اس میں اگر تھوڑا سا آپ نا بیکنگ سوڑا بھی ایڈ کر کیا تھا وہ ایک چھٹکی صرف اتنے سے جو ہے نا آپ کے مٹیریل کے لیے کافی ہوتی ہے ایک چھٹکی اگر تھوڑا مٹیریل آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اچھا میں نے اس میں چھوٹا سا ایک ڈراب جتا وہ ایڈ کیا تھا بیسن کا وہ دیکھا تو آئل میرا گرم ہو چکا تھا اب میں آپ کو نہ بھلے کا نہ وہ ڈالنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس میں ڈالتے کیسے ہیں دو چپچو کی مدد سے ہوتا ہے ایک بڑا چمچ اس کے اوپر آپ تھوڑا سے مٹیریل لیں جتنا آپ کو بھلہ ریکوائر ہے آپ نے اس کا سائز بنانے چھوٹے چمچ سے آپ اس کو نہ اوپر رکھ کر چھوٹے چمچ سے اتار کر اندر ڈالیں گے تو وہ ایک ہی جگہ پر سارا کا سارا آ جائے گا اچھا تو اسی ٹیکنیک اور ہاتھ کی صفائی چاہیے ہوتی ہے ورنہ ایک چمچ سے بھی بندہ کر ہی لیتا ہے کرنے والا بندہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ بھلے اب فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے جلدی ہے تو بس موبائ کا وہ جو ہے اتنا کچھ خاص اچھا نہیں نکلا نا سلپی حصہ ہے وہ سلپ کر جاتی ہے اس کی سٹک اب میں بہت اچھا کوئی ڈھوڑنے ہی کوشش کر رہی ہوں آن لائن ٹرائے کروں گے اگر مجھے کوئی اچھا مل جائے اگر کوئی دیکھنے والا مجھے مشورہ دے سکتا ہے اچھی سی جگہ کوئی اچھا پیج انسٹرگرام کا یا فیس بک کا یا کسی ویب سائٹ کا تو مجھے بتا دیں میں پھر بھائی کر لوں گی تو اچھا بھلے میں نے فرائی کر لیاں اور ان کو میں پانی میں پھینک رہی ہوں اب ان کو تھوڑا سا میں نے جو ہے نا وہ پانی میں ڈپ کرنا ہے فورا نکال لینا کیونکہ فریش ہیں تو بہت جلدی سے یہ نا بہت اچھے سے وہ ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بس اب ان کو تھوڑا بہتا پانی اوپر لگانے اور یہ بھلے جو تھے میں ان کو ہلکا سا ہاتھوں کی مجھ سے نا نچوڑ کے باہر نکال لی دیکھ لیں کتنے فلفی ہیں نا بہت مزیدار سے سوفٹ سے بلکل سوفٹ اور فریش کھانے گے تو مزید اپنے تو اب ان بھلوں کی جو ہے وہ گارنشنگ کا ٹائم آگیا ہے میں نے تھوڑا سے وائٹ چنے ہیں میرے پاس بائل پڑے ہوئے تھے ویسے نائنگ بھی ڈالیں گے تو پھر بھی صحیح ہے تو یہ وائٹ چنے ہیں بائل ہوئے ہوئے یہ پڑے تھے یہ میں نے تھوڑا سے ڈال دی ہے اس میں اور یہ ابلے ہوئے آلو جو دوسری چارٹ سے بچے ہوئے تھے کچھ وہ بچے ہوئے تھے یہ بھی ڈال دی ہے میں نے چھوٹا سا پیاز چھوٹا سا ایک ٹیمارٹر ٹ کو شفٹ کر دیا تھا سارے اس میں یہ بھلوں کی جتنی بھی میری ساری ہوئی ہیں نا انگریڈینٹس ہیں یہ ساری تیاری ہیں اس سب کو میں نے تو اس میں شفٹ کیا تھا تو جیسے دھائی ڈالوں ہی نہ دیکھئے گا کہ بلکل یہ باہر آنے لگا تھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کتنا زیادہ ہو جائے گا اصل میں آئیڈیا یہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ میرے پاس جو بائل آلو اور چنے بائل بچے ہوئے تھے تو میں نے سوچا بس وہ بھی ڈال دوں کسی طرح وہ بچ بھی جائیں گ اور یہ بھی تھوڑی سی زیادہ بن جائے گی حالانکہ اتنی زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی تو دھائی کو میں نے اچھا سا بیٹ کر لیا میں اس کے اوپر پھلا رہی ہوں اور مجھے یہی سے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ برطن مجھے چھوٹا پڑے گا کیونکہ ابھی میں نے اس کے اوپر جو ہملی کی سوس ہے وہ بھی ڈالنی ہیں میں نے اس کے اوپر ہری چٹنی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ڈالنی ہیں تو ہری چٹنی جو میں نے کیوبز بنا کر رکھے ہوئے ہیں ہری چٹنی کے تو وہ میں نے کیا کی اگر اس کو میں نے نکال کے دو کیوبز رکھتی ہیں کیونکہ مجھے پھلا کے ساتھ بھی چٹنی چاہیے اور بھلوں کے لیے بھی چاہیے تھے اس لیے وہ پہلے ہی نکال کرنا دہی میں مکس کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سینہ بن چکی ہے وہ میلٹ ہو گئے تھے کیوبز اور یہ اب چٹنی تھوڑی اوپر ڈالنے کی دیر تھی تو سارا دہی باہر جا رہا ہے اس لیے میں نے اس کو وہیں سے سٹاپ کیا ویڈیو کو اور میں نے اس کو دوسرے برطن میں شیفٹ کیا بڑے حرام سے کیونکہ بھلے جو ہیں وہ بہت زیادہ نرم ہو چکے تھے بہت زیادہ سافٹ ہو چکے تھے تو اس لیے جو ہے بس وہ بڑے حرام سے اس کو احتیاط سے کرنا پڑا تو اب یہاں پر میں اس کے اوپر اب باقی کی چیزیں ڈال رہی ہوں ہری چٹنی جو رہ گئی تھی ڈالنے والی وہ ڈال رہی ہوں اور میں نے اس کے بچات مسالہ جو ہے اس کو سپرنکل کرنا ہے اور یہ بس بس سپریڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر املی کی سوس سپریڈ کر رہی ہ بھلے کوئی اتنے زیادہ سپائسی فوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر جو چاہیے تو وہ اپنے الگ سے ڈال سکتا ہے جیسے کہ ہم نے کیا کیونکہ کسی کو بہت زیادہ کھانے ہوتے ہیں سپائسی اس دو کسی کو نہیں کھانے ہوتے تو اس لیے بساتھ الگ سے رکھ لیتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ سپرنکل کر لیں گے اپنے اپنے پلیٹ میں وہ زیادہ بہتر رہ جائے گا وہ تو ہو چکا تھا ریڈی اور اسی دوران میں میں نے پانی اتنا کم ڈالا تھا ن کڑا ہی تیار کرنے کے لیے مٹن کی کہ وہ وہیں بھی خوشک ہو چکا تھا ہلکا سا میں نے اس کی بنائی کی اور پچیس منٹ کوکر کو پریشر دیا تھا پچیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول دیا تھا اور مٹن بلکل گل چکا تھا دو سے تین منٹ صرف اس کی میں نے چمچ ہلایا اور سارے جو اس کا مسالہ تھا اچھا سا مکس اپ ہوا میش ہو گیا اور اس کے بعد باول میں نکال رہی ہوں اسی گارنشنگ کر رہی ہوں تو الحمدللہ یہ بھی میرا ساتھ کام ہو گیا تھا اب باری آگئی تھی بالکل جو ہے وہ افتاری قریب آ چکی تھی آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا میں نے کہا چلے فٹا فرچے پھر کوڑے فرائی کر لوں کیونکہ اس کے بعد مجھے ڈرنکس کی تیاری کرنی ایرو افزہ میں بنا چکی تھی وہ تو میں نے آپ سے اکثر اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا کہ ساری گھرمیوں میں بھی بنتا ہے اور رمضان شریف میں بھی میری یہی روٹین ہے کہ میں صبح میں ہی بس وہ نہ پانی کے اندر چینی نمک وغیرہ ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو وہ سارا دن گزرنے کے بعد شام تک جب بھی ہمیں ضرورت ہوتا ہے تب تک وہ ملڈ ہو چکا ہوتے ہیں بس سب چیزیں ڈالتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اور بس وہ پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو رمضان شریف میں بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں اس لیے روح افزہ میں ریڈی کر کے سائیڈ پہ کر چکی ہوں ٹیبل پہ لگا چکی ہوں پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب باری ہیں جی کیا باری ہیں سٹرابری ملکشیک بننے کی باری ہے ٹھیک ہے اچھا سٹرابری جو تھی ان کو میں نے جو ہے بن ایک ڈیڑھ کپ کے میں نے حساب سے جو ہے وہ سٹرابریز لے لی ہوں اس میں میں نے اس میں نا چینی بہت جاتی ہے جو سٹرابریز شیک ہوتا ہے نا اس میں چینی بہت زیادہ ایڈ کرنی پڑتی ہے باقی جو سیب کا کیلے کا اور عام کا جو شیک ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کم چینی ایڈ کرنی پڑتی ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی کیونکہ سٹرابری کھٹی بہت ہوتی ہے تو اب اس میں میں نے پورا ایک ڈبہ دودھ کا ایک لیٹر کا ڈال دیا تھا اور اس کو شیک کر ل یا بس دیر سیٹ اتنا ہی ہے اب میں اس کو دوسرے جگ میں شفٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے اس جگ میں ایک اور بھی ڈرنک ریڈی کرنا ہے وہ لسی ٹائپ ایک چیز ہے وہ بھی میں آپ سے شراج کرتی ہوں میرے ہزبنٹ کو بہت پسند ہے بچی بھی تھوڑی بہت پی لیتے ہیں کبھی جب ملک شیخ سامنے ہوتا پھر تو کبھی بھی نہیں پیتے اس کے لیے آپ لے لیں اے آپ لے لیں کہ جی جو میں نے اب بھی لیا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے عام طور پر لوگ اسے کچھی لسی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پاؤ دہی ہے اس میں اور میں نے تقریباً اس میں ڈیڑھ سے دو گلاس جو ہے نا وہ ملک کیاڑ کیا تھے اور اسی طرح میں نے آٹھ دس چمچ جو تھے نا وہ چینی کیاڑ کیا تھے چینی اس میں بھی زیادہ ہی جاتی ہے کیونکہ یہ فیکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ یہ وہ جو نمکین لسی ہوتی ہے نا دوسری پتلی لسی دہی کی جو بنتی ہے یہ ویسی تو ہوتی نہیں ہے تو اس کی میٹھی ہی اچھی لگتی ہے تو جی اب وہ بھی ریڈی ہو گی تھی اور اس کو تو میں اسی جک سمیت ہی ٹیبل پر لے آئیں سب چیزیں میں لگا چکی ان چیزوں کے اوپر کرنے میں ٹائم تو اچھا خاصا لگتا ہے لیکن یہ آپ پر تھوڑا کم لگ رہے ویڈیو میں تو جی امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ کرنا بھی نہیں بولیے گا اجازت چاہتیوں افتاری ٹائم ہے اللہ حافظ